سر جی پی سی کی مانگ کو لے کر کے بپکچ میں مدبید بجائے آ رہا ہے ہسکر ٹی ایم سی اور کئی نہیں مدبید نہیں ہے ٹی ایم سی ہمارے ساتھ نہیں ہیں وہ ان کے اپنے کارن ہوں گے میں ٹی ایم سی کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا ان سی پی نے ای ڈی کا خط جو ہے جو سولہ پارٹیوں نے لکھا ہے اس پر انہوں نے ہستاکشر نہیں کیا پر انہوں نے پہلے ہی مجھے کہا تھا کہ ہم سمرتن کرتے ہیں پر کچھ مجبوریاں ہیں اس پر سائن نہیں کر سکتے پر سولہ پارٹیاں ہیں جو ایک جھٹ ہو کر جے پی سی کی مانگ کر رہے ہیں پہلے کانگریس پارٹی تو پہلے دن سے ہی مانگ کر رہی ہے انیس سو بانوے میں جے پی سی ہوا ہرشد مہتہ گھوٹالے میں دوہزار ایک میں کیتن پارے گھوٹالے میں جے پی سی ہوا پہلے جے پی سی میں نرسی مراو پردان منتری تھے دوسرے جے پی سی میں اٹر بیہاری واجبائی جی پردان منتری تھے پہلے دو بار گھوٹالے کے سمبت میں جے پی سی کا گھٹن کیا گیا ابھی جے پی سی کا گھٹن کرنے میں کیوں کھس کسا رہے ہیں اور یہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کی سمیتھی اس پر جانج کرے گی سپریم کورٹ کی سمیتھی کی جو مقصد ہے جو ادیش ہے وہ سیمت ہے اور جو مدے اٹھ رہے ہیں ہمارے سوالوں سے تیرانوے سوالوں سے یہ نہ کیول اڈانی سے جڑا ہوا ہے یہ سرکار سے جڑا ہوا ہے سرکار کے منتریوں سے جڑا ہوا ہے پردان منتری سے جڑا ہوا ہے یہ صرف ٹیکنیکل سوال نہیں ہے یہ کوئی قانون اسے بھی کا قانون اُلنگن ہوا ہے یہ بلکہ راجنیتی مسئلے ہیں ہمارے راجنیتی سے جڑا ہوا ہے اور ان مدوں پر صرف جے پی سی میں ہی بحث ہو سکتی ہے کوئی وششکیوں کی سمیتھی جو سپریم کورٹ نے بٹھائی ہے اس کے لیے پریافت نہیں ہوگا میں نے پہلے بھی کہا ہے میں دھو رہا ہوں گا یہ سپریم کورٹ کمیٹی کا مقصد ایک ہی ہے وائٹ واش ان کو دوشی نہ ٹہرانا ایک کارن دیتا ہے ایک راستہ دے دیا انہوں نے اگر نیت صاف ہے اگر ان کو کچھ چھپانا نہیں ہے تو پردان منتری جے پی سی کا گھٹن کریں ان میں تو چیئرمن تو بی جے پی کی ہی ہوں گے بہومت تو بی جے پی کی ہی ہوگی کیوں گھبرا رہے ہیں جے پی سی سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں جے پی سی سے گھبرا ہے ایک سوال اور سر کی جو ٹی ایم سی اور دوسری پارٹیاں الگ دکھ رہے ہیں اچھی ایک تھا کہ کوئی جھٹپا مانتے ہیں میں ابھی کوئی ٹی ایم سی سماجبادی لوگ ملتے رہتے ہیں تھرڈ فرنٹ فورت فرنٹ ففت فرنٹ بنتا رہے گا پر وپکش میں کانگریس کا ہونا ضروری ہے اگر وپکش کا ایک سنگٹھن کوئلیشن بنتا ہے اس میں کانگریس کا ایک مکہ بھومکہ ہوگی کانگریس کے بینا کوئی فرنٹ اسمباؤ ہے کانگریس کا ہونا یہ سمبہ ابھی بہت جلد بازی ابھی ہم کرناٹک میں ویست ہیں اس کے بعد تیلنگانہ آئے گا مہراشتہ مجھے پردیش آئے گا چھتیس گڑھا آئے گا راجستان آئے گا مزورام کے چناؤں ہوں گے تو دوہزار تیس میں ہم یہ راجیوں کے چناؤں میں ہم ویست رہیں گے بیزی رہیں گے دوہزار چوبیس کے بارے میں ہم بعد میں دیکھیں گے ابھی تو بیٹھے کے ہوتی رہیں گی یہ پوزیشننگ ہوتا رہے گا یہ میں تھرڈ فرنٹ کروں گا میں فورت فرنٹ کروں گی فیفت فرنٹ کروں گا یہ سب چلتا رہے گا کانگریس کی بھی کوئی مرچہ سنبول نہیں ہے بلکل نہیں کانگریس کا ہونا بہت ضروری ہے مضبوط کانگریس کا ہونا بہت ضروری ہے پر کانگریس کی پراتھمکتہ ابھی کرناٹک چناؤں ہے اور کرناٹک چناؤں کے بعد تیلنگانہ مدی پردیش چھتیز گھرڈ اور راجستان کے چناؤں ہوں گے اس کے بعد دوہزار چوبیس کے لیے جو رنڈیتی ہم نے تیار کرنا ہے جو باتچیت ہونی ہے پارٹیوں سے وہ ہمارے کانگریس سدھیاکش ملک آزن کھرگے جی اور ہمارے اور وریش ساتھی جو ہیں جنرل سیکریٹری آرگنائزیشن ہمارے پربھاری جو ہیں وہ کرتے رہیں گے